بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب زدنی علماء آج ہم بیسیک ارثمیٹیک کا لیکچر نمبر فورٹی ون کریں گے اور ہمارا نیا ٹاپک شروع ہوا رہا ہے پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن اکثر اوقات ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں جو ہم کور کریں گے اکثر ایف پی ایس سی کے اور انٹی ایس کے ایگزیم میں اس طرح کے کوئیسٹن آئے ہوتے ہیں لیکن چونکہ سٹوڈنٹ کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ اس پہ کون سا میتھڈ اور کون سا طریقہ کار لاغو ہوگا جس سے ہم اس کا سولوشن کا سکتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس طرح کے کوئیسٹن تکے سے ہی سالو کیا جاتے ہیں جو کہ اکثر غلط ہو جاتے ہیں تو پرمونٹیشن اینڈ کمبینیشن کے جو ہم میتھڈ سیکھیں گے وہ تقریباً وہ ہوں گے فورٹین فورٹین میتھڈز ہیں اور فورٹین کویسٹنز ہیں آج ہم کویسٹن نمبر ون کور کریں گے اور ہر جو کویسٹن ہم اٹیمٹ کریں گے وہ ایک سپیسیفک پیٹرن کو آپ کو بتا رہا ہوگا اور نرمالی اسی پیٹرن پہ اس طرح کے ٹاپک کے ریلیمٹ کویسٹن آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو جو آج ہم کویسٹن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سٹیٹمنٹ پہلے پڑھتے ہیں from a group of seven men and six women اب ہمارے پاس کیا ہے دو گروپس ہیں آپ نے کویسٹن کے پہلے سٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے یہ میل کا گروپ ہے اور یہ فی میل کا گروپ ہے اور میل کی گروپ میں one, two, three, four, five, six اور seven men ہیں اور جو فی میل یا وومن کا جو گروپ ہے وہ ہے one, two, three, four, five اور six یہ آپ نے سمجھ دیا کہ دو ہمارے پاس گروپ ہیں men جو ہیں وہ seven ہیں اور فی میل یا وومن کا جو گروپ ہے وہ six ہیں اچھا five person are to be selected from the to form a committee ہم نے ایک committee بنانی ہے اور اس میں پانچ لوگ ہونے چاہیے so that at least three men are there on the committee اور اس ہر committee میں کم از کم تین من ہونے چاہیے کم از کم کا مطلب ہے چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں تین تو ہونے ہی چاہیے اب in how many ways can it be done تو آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ اگر یہ men ہے یہ ہے یہ ہے تین اب دوسرا option یہ ہو سکتا ہے two, three, four والا ہو جائے اب اس سے اگلا option ہو سکتا ہے three, four, five والا ہو جائے اور اس سے اگلا option ہو سکتا ہے four, five, six والا ہو جائے اور اس سے اگلا option ہو سکتا ہے five, six, seven والے committee میں ہوں اگلا option یہ بھی ہو سکتا ہے کہ one, two, three, four والا ہو پھر two, three, four, five والا ہو یعنی کہ اب ہم اس میں سے چار بھی men اور ایک women select کر سکتے ہیں اگلی committee جو ہے یعنی پہلے تین میں کوئی بھی آ سکتا ہے ایک نمبر پہ جو ہے دو نمبر پہ جو ہے تین, چار, پانچ, چھے اور سات ہر ایک unique men ہے تو ان سات میں سے تین آپ نے select کرنے وہ تین ایک, دو, تین بھی ہو سکتا ہے دو, تین, چار نمبر والے بھی ہو سکتے ہیں تین, چار, پانچ والے بھی ہو سکتے ہیں یہ تین طریقے سے جب rotate کریں گے اس سے اگلی term ہو جائے گی کہ تین کی بجائے آپ یہاں سے چار لے لیں اور یہاں سے ایک لے لیں پہلے ادھر سے تین لیے تھے دو ادھر سے لینے تھے female سے اور اب یہاں سے چار لے لیں گے ایک ادھر سے لے لیں گے اب اگلا option جو last ہو سکتا ہے وہ ہے یہاں سے پانچوں کے پانچوں لے لیں کیونکہ کمیٹی جو بنیں گے اس میں کم از کم تین من ہونے چاہیے maximum کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے دو من نہیں ہونے چاہیے کم از کم تین ہونے چاہیے تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر ہمارے پاس من کا گروپ سیون ممبر پر مجتمل ہے اور وہ من کا گروپ سکس ممبر پر مجتمل ہے اور ہمیں ایسی کمیٹییں بنانی ہے جن میں کم از کم تین مردوں چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کن اور کتنے طریقوں سے یہ کمیٹی کو فارم کر سکتے ہیں کتنی طریقے سے ایسی کمیٹیاں اور کتنی کمیٹیاں آپ کے پاس بنیں گی کہ آپ کے پاس مختلف لوگ روٹیشن میں ہوں گے یہ آپ کو جب ابزورد کر لیں گے سمجھ لیں گے اس کے بعد اگلا آپ نے کام کیا کرنا ہے اس کو سوال کرنا ہے اور فارمولا لگانا ہے تو جو میں نے آپ کو پچھلی ساری بات سمجھائی ہے وہ یہاں پہ we may have three men and two women یہ ہمارے پاس option number one ہو جائے گا یعنی کہ three men اور دو women second option ہمارے پاس کیا سکتا ہے four men اور one woman اور last option پہ کیا سکتا ہے five کے five men ہی ہوں تو یہ تین پیٹرن ہوں گے اب تینوں پیٹرن کو ہم نے الگ سے specify کرنا ہے سات men تھے اس میں سے تین ہم لے لیتے ہیں تو کمیٹیشن یا یہ کمبینیشن جو بنے گا seven total اور three right side down side پہ آپ نے لکھنا ہے اور جو female کا تھا وہ combination کیا بنے گا اگر یہاں سے تین لے لیتے ہیں تو combination جو female بنے گا second وہ six اوپر ٹوپر ٹوٹل جو ان کی تداد ہے وو من کی اور اس سیمپل میں سے کتنے ہم لیں گے دو یہ ہمارے پاس آ جائے گا option number one اب option number two کو آپ نے کیسے solve کرنا ہے یہ ہمارے پاس اپشن ہے یعنی کہ چار من اور ایک ومن تو سات ہمارے پاس total من ہے اور ان میں سے چار ہم نے select کرنے second option ہمارے پاس ومن combination میں سے کیا ہو جائے گا جب یہاں سے چار لیتے ہیں تو ایک مزید ومن چاہیے تو چھے اوپر total اور ایک ہم یہاں سے لے لیں گے اب third option جو پانچ یہاں سے آپ لیں گے تو اب ہم ان کو solve کر لیتے ہیں پہلے اس combination جو ہے اس کو solve کریں تو یہ ہے سات تو سات سے نیچے آپ نے چلتے جانا ہے سات چھے پانچ صحیح اور اس کے بعد آپ نے یہ تین ہے تین دو اور ایک ایک تک آپ نے لے کے آنا ہے اور اسی طرقے سے جو female کا ہے یہ چھے اور پانچ ٹھیک ہے اور یہ آ جائے گا دو اور ایک اور ان کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے آپ اگر ان کو کٹتے نہیں ہے درمیان سے تو آپ سات چھے پانچ چار تین دو ایک تک جا سکتے ہیں اب چار والا یہاں سے ہم نے جو کٹ دینا ہوتا ہے تو female یا woman جو group ہوگا اس کو آپ کیسے لکھیں گے چھے اور پانچ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہم نے آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ تین تک آپ نے ایکسٹین کرنے کیونکہ آپ کے پاس تین یہاں پہ ممبر تھے تو تین تک اگر آپ اس کو لے کے جاتے ہیں تو تین دو ایک ہے اس طریقے سے سات چھے اور پانچ یہاں پہ جو woman والا ہے چونکہ اس کا سیمپل دو کا ہے دو آپ نے اس میں ممبر لینے لہذا اس کو چھے اور پانچ تک لیمیٹڈ رکھیں گے اور نیچے والا جو جتنا ایکسٹریم ایک تک آ سکتا اس کو آپ لے کے آئیں گے اس طریقے سے اگلا جو ہمارے پاس کمبینیشن ہوگا اس کو ہم کیسے سول کریں گے اس کو اگلے فیز میں سول کرتے ہیں یہ والا یہ پہ اس کو پورے سول کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 525 آ جاتا ہے اس کو کلکولیٹر پر کلکولیٹ کر سکتے اور یہاں پہ جب دوسرا اس کا ہے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں 3 ہے 3 کا سیمپل ہے 7 6 5 تک ہم نے 3 تک لے کے آنا ہے اور اسی طرح سے 3 2 1 ہے 6 1 اپشن ہے اس کے بعد 1 ہم نے کر 6 اور 1 ہم نے 1 تک اس کو extend کر تو 6 تک ہی رہنے دیں اور نیچے آپ 1 کو 1 تک ہی لے کے آئیں تو 6 دوائید 1 is equal to 6 تو اس کو آپ اس طرح سے ہی لکھ دیں گے اچھا اس کے بعد ہمارے digits تک اس کو back لے کے آنا ہے یہ آپ سیمپل کا size آپ کو بتا رہا ہوگا تو جب آپ اس کو solve کریں گے تو یہ 2 10 بنے گا اور اس کو solve کریں گے تو 21 بن جائے گا اوپر ہم نے پہلے دیکھ 5 25 بن بن سکتا ہے جس میں آپ rotate کر کے 3 من 4 من اور 5 من مختلف جو ہے جو ان کا combination ہے وہ بنا کے آپ اس طرحے سے کمیٹیاں بنا سکتے ہیں تو اس طرح کے اکثر question آتے ہیں تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ method سمجھ آگیا ہوگا اور اگلے چل کے بھی ہم سارے سارے methods کو one by one cover کرتے جائیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ